اعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے اتر پردیش کے ودھان سوا سے بہت بڑی خوشکبری لے کر آپ کے سامنے حاضر میں ہیں جیسے کہ آپ سبھی کو پتائی ہوگا کہ چودہ فبر وری کو یہاں پر شکین فیس کی پولنگ ہونے جا رہی ہے اور اسی بیچ یہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیریشٹر و صدر دین عویسی صاحب کی ہدایت پر سلیم صاحب جو جھانسی سے ودھان سوا الیکشن کے لٹ رہے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے امیدوار ہیں انہوں نے یہاں کے جھانسی کے اندر اپنی کانٹیڈینسی میں جا کر دور ٹو دور کیمپیننگ کیا اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ورکروں کے ساتھ مل کر انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کیونکہ اکتر پردیش میں آج جس طرح سے مجلس میں ایک جذبہ اور جنون دیکھنے کو یہاں پر مل رہا ہے کیونکہ اکتر پردیش میں آج جس طرح سے یہاں کے مسلمان دلیت او بی سی مل کر مجلس کو مضبوط بنانے کے ارادے سے میدان میں اتر کر کام کر رہے ہیں اور ہمارے ہندو بھائی مل کر جس طرح سے یہاں پر بڑھ چڑھ کر ہندو بھائی ہمارے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی کامیابی کے لیے لگتار جن سمپر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ڈو ٹو دور کیمپیننگ کرتے ہوئے اور جھانسی میں مجلس کو آگے بڑھانے کے لیے کامیابی دلانے کے لیے وہ آگے آگے نظر آ رہے ہیں اور اسی بیچ مجلس کے چاہنے والوں کے اندر ایک جوش اور ایک جنون دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اتر پردیش میں آج جس طرح سے مجلس میں ایک یہاں پر سمتہ پیدا ہو چکی ہے اور مجلس کے چاہنے والوں کے اندر جس طرح سے بھائی جنتہ پاٹکی کو ہارانے کا ایک جذبہ نظر آ رہا ہے اور ان کو ستہ سے باہر نکالنے کا ایک جنون نظر آ رہا ہے انشاءاللہ یہ جذبہ یہ جنون مجلس تاہدر مسلمین پاٹی کا قائم و دائم رہے گا اور اتر پردیش کے ویڈان صبح الیکشن میں جس طرح سے انہوں نے یہ عظم اور یہ ارادہ کیا ہے کہ یہاں پر بھارتی جنتہ پاٹکی کو ہارا کر یہاں پر مجلس کے پرچم کو لہرائیں گے اور جھانسی میں جس طرح سے مجلس کے چاہنے والوں کی تعداد دن بدن مڑتی بھی نظر آ رہی ہے اور رسی کے بیچ سلیم صاحب کی یہ کامیابی اور یہ جذبہ اور یہ جنون دیکھنے لائق ہے اور انشاءاللہ اتر پردیش میں مجلس اپنے پرچم کو لہرائے گی اور انشاءاللہ جھانسی میں بھی مجلس سے تعداد مسلمین پاٹی کا پرچم لہرائے گا تو آپ سے مل کر ایسے ہی مجلس کا ساتھ دے مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے جاننے پہچانے کے لئے برائے مہربانی ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں